ناظرین گرامی دنیا میں براموس میزائل کا نام عام سننے کو ملتا ہے یہ میزائل روس اور بھارت کے اشتراک سے بنایا گیا ہے بقول بھارتی میڈیا یہ تین میک کی رفتار سے پرواز کر کے اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سوپرسانک میزائلوں میں شمار ہوتا ہے اور دنیا کا تیز رین میزائل گردانا جاتا ہے بھارتی میڈیا اس میزائل کے بارے میں بلندو بانگ دعوے کرتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی پاورفل میزائل ہے تو روس اس میزائل کو استعمال کیوں نہیں کرتا اس بات کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کتنے فیصد سچائی ہے اس میزائل کی کیا کیا خوبیاں ہیں ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دیے جائیں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ یہ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب تو ناظرین گرامی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کروز میزائل دراصل ہوتا کیا ہے اصل میں کروز میزائل ایک گائیڈ میزائل ہے اس میں ایسا نظام نصف کیا جاتا ہے جو خودکار نظام ہوتا ہے اور میزائل کو اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے کروز میزائل کے ذریعے ایٹمی وار ہے دور کے فاصل تک لے جایا جا سکتا ہے اور دشمن کے کسی بھی مقام کو پل بھر میں تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا حدف سو فیصد نشانے پر ہوتا ہے اور یہ اپنے نشانے کو خطا نہیں کرتا جدید دور کے سب میزائل سوپر سانک ہیں لیکن بھارت کا عجیب دعویٰ ہے جو اس نے براموس میزائل کے بارے میں کیا ہے کہ براموس میزائل دنیا کا سب سے جدید اور طاقتور ترین میزائل ہے جس کو ہوا سمندر اور خوش کی تینوں طرف سے پھینکا جا سکتا ہے تو ناظرین گرامی بھارت کے اس دعویٰ کی نفی کرنے کے لیے ہمیں روز ساخت کے کچھ اور میزائلوں پر بھی نظر ڈالنی ہوگی جس سے بھارت کے دعویٰ کی کلے کھل جائے گی بھارت کی ویسے بھی عادت ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے اپنی کمزور سے کمزور چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ اس کے دشمن ممالک پر اس کا روب پڑھتکے اس سے پہلے بھی جب بھارت نے فرانس سے رافیل تیارے منگوائے تو بھارت پھولے نہیں سماتا تھا اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اب پاکستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا ہمارے پاس ڈوئل سیٹر رافیل آ چکے ہیں بیرہا روس کے پاس جو جدید طرز کے میزائل ہیں کچھ ان پر بھی روشنی ڈالتے ہیں تو ناظرین گرامی پہلے نمبر پر روس کا 3M54 میزائل ہے جو تیز ترین کروز میزائل کے زمرے میں آتا ہے اس میزائل کی رفتار 2.5 اور 2.9 میک کے درمیان ہوتی ہے اس میزائل کی رئی پچاس کلو میٹر سے پچیس سو کلو میٹر تک ہوتی ہے یہ میزائل بھی سمندر ہوا اور زمین سے داگا جا سکتا ہے دوستو اس کے بعد نمبر آتا ہے روسی ساخت کے پی ایل ایٹھ ہنڈرڈ اور پی ایل ٹو سیونٹی دوستو پی ایل ٹو سیونٹی میزائل بھی دو سے تین میک کی رفتار سے اپنے ٹاریٹ کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے چین کے بنائے ہوئے میزائل کی تو چین کے تیار کرنا میزائل بھی کسی سے کم نہیں ہے چینی ساخت کے میزائلوں کا شمار بھی ٹاپ فائیو طاقتور میزائلوں میں ہوتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سی ایٹھ ہنڈرڈ ٹو میزائل کا شمار بھی جدید ترین میزائلوں میں ہوتا ہے اور پاکستان ان میزائلوں کو اپنے جنگی تیاروں جی ایف سیونٹین تھنڈر میں بھی استعمال کر رہا ہے تو دوستو اب اگر بھارت اور روس کے بنائے گے مشترکہ میزائل کی بات کی جائے جن کے بارے میں بھارت نے وہ شور مچا رکھا ہے کہ توبہ ہی بھلی ان میزائلوں کو براموس میزائل کا نام دیا گیا ہے تو دوستو اصل میں بات یہ ہے کہ اس میزائل کے بارے میں بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کے تعاون سے یہ میزائل بنایا ہے لیکن بھارت کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ یہ میزائل مکمل طور پر روس کا تیار کرتا ہے اور بھارت کا اس کی تیاری میں سیرے سے کوئی کردار ہی نہیں ہے اس کی رفتار کے بارے میں بھی بھارتی دعویٰ ہے کہ اس کی رفتار میک تھری ہے لیکن اگر بھارت کی بات تسلیم کر لی جائے کہ براموس میزیل کی رفتار میک تھری ہے تو پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر اس میزیل کی رفتار میک تھری ہے تو روس کو کیا ضرورت پڑی کہ ہائی سپیڈ میزیل کو چھوڑ کر کم سپیڈ والے میزیل اپنی فورسز میں شامل کرے اور ہائی سپیڈ میزیل کو استعمال نہ کرے جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میزیل عالی ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں تو روس نے ان کو کیوں ایک طرف پھینکا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے سے کتراتا ہے تو ناظرین گرامی بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ جھوٹ بولنے میں بھارت کا کوئی سانی نہیں ہے اور بھارتی میڈیا ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ بھارتی عوام اس کو سچ سمجھ بیٹھتی ہے روس کے پاس براموس میزیل کے مقابل میں اس سے کئی زیادہ طاقتور اور ہائی سپیڈ میزیل موجود ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے لیکن اگر بھارت کی بات مان بھی لی جائے کہ ان کے براموس میزیل کی رفتار میک 3 ہی ہوگی پھر بھی بھارت کے جھوٹ کا پول کھولنا مشکل نہیں ہے کیونکہ روس کے پاس اس وقت 3M22 نامی ایک ایسا کروز میزیل ہے جو کہ تیارہ شکن ہے اور اس کی سپیڈ میک 8 ہے اس کے علاوہ بھی روس کے پاس ایسے میزیلز موجود ہیں جن پر بھارت کی للچائی نظریں ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشوں میں مصروف ہے لیکن اس کا یہ خواہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا کیونکہ روس بھارت کو اس طرح کے خطرناک میزیل مہیا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور اہم بات یہ کہ اس وقت روس کی توجہ بھارت کی نسبت پاکستان کی طرف زیادہ ہے اور اس کے تعلقات پاکستان سے بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ روس کا امریکہ سے اپنی شکست کا بدلہ لینا ہے اور روس یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے اپنے تعلقات استیوار کرے اور پاکستان کے بحری راستوں سے رہداری حاصل کر کے اپنی تجارت کو فروغ دے اور پھر سے امریکہ کی برابری کر سکے بہرحال براموس میزیل کے بارے میں دفاعی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس کی رفتار میک تھری کے بجائے میک ٹو ہے اور رفتار کے لحاظ سے یہ ایک کم رفتار میزیل ہے اس کی دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اگر اس کی رفتار میک تھری ہوتی تو روس کی فضائیہ کے پاس یہ میزیل ضرور ہوتے لیکن روس ان میزیلوں کو استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ روس جانتا ہے کہ ان میزیلوں کی سپیڈ کتنی ہے اس سے بھارت کے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے ناظرین گرامی اگر پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان کا بابور کروز میزیل بھی ایک جدید ترین میزیل ہے اس کی تیاری کے لیے پاکستان کے انجینئرز اور سانچزان بہرحال قابل ستائش ہیں جنہوں نے ایک خاص تجزیہ کے تحت یہ میزیل تیار کیا اس میزیل کی تیاری کے بعد دنیا کو بابر کروا دیا گیا کہ پاکستان میزیل ٹیکنالوجی کی دوڑ میں کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے انجینئرز اور سانچزانوں کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے کم وسائل کے باوجود ایسا جدید ترین میزیل تیار کر لیا اور انتہائی کم وقت میں ایک خطرناک میزیل تیار کر کے بھارت کی نیندے اڑا دی بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اس کے براموس میزیل کے مقابلے میں بہت بہتر میزیل تیار کر لے گا اگرچہ اس میزیل کی سپیڈ میک ون ہے لیکن اس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے کوشش جاری ہیں لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان جو بھی اتیار تیار کرتا ہے اس کا نقشہ دنیا کے آگے رکھتا ہے اور اس میں کمی بیشی کر کے دنیا کو دوخہ نہیں دیتا جیسا کہ بھارت کا وطیرہ رہا ہے پس بھارت کو یہی مشورہ ہے کہ جتنی محنت بھارت جوٹا پراپو گنڈا کرنے میں لگاتا ہے وہی محنت اپنے ہتیار بنانے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرے تو ممکن ہے کہ وہ بھی عالمی دوڑ میں کسی پوزیشن میں آ جائے تو ناظرین اگرامی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دونی اور راج چوگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے باند